اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے کے لیے جگہ اس جگہ کو صاف کر رہا ہوگا کہ میں صبح ہو گئی ہے میں اونٹ کو چارہ ڈالوں اور پھر میرا اونٹ کھائے اور پھر اس کو لے کر میں کام پہ جاؤں اور دکاندار جھڑو دے کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے اور گہاک انٹر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دس میٹر مجھے کپڑا چاہیے اور اس کے لیے یوں کپڑا ناپ رہا ہے ناپ 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 کے دس میٹر پانچ میٹر چار میٹر دو میٹر پر اس نے یوں کینچی رکھی کینچی یہاں ہے اور اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا کہ میں نے اس کو سو پونڈ دینا ہے وہ گننے میں لگا ہوا ہے یہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے اور دور کھیت میں ایک آدمی حل چلا رہا ہے اور ایک آدمی بیج ہاتھ میں لے کے یوں پھینکنے جا رہا ہے اور ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اس پانی کو ڈائی ورڈ کر رہا ہے اور ادھر بازار میں جلدی جلدی لوگ بھاگے جا رہے ہیں جاؤ والے ایک نوالا موں میں ہے ایک ہاتھ میں بھاگے جا رہے ہیں میں آئی لیٹ ہو چکا ہوں میرا جاب کا ٹائم جا رہا ہے میرا سکول کا ٹائم جا رہا ہے یہ ایسا ہی ایک سما ہوگا بولٹن اٹھے گا انگلن اٹھے گا امریکہ اٹھے گا ایشیا اٹھے گا یورپ اٹھے گا افریقہ اٹھے گا ہندوستان اٹھے گا پاکستان اٹھے گا برما ملیشیا تھائلنڈ انڈونیشیا اسی طرح اٹھیں گے جیسے روزانہ اٹھتے ہیں پر اللہ کے سوا کسے کو نہیں پتا کہ آج شام ہو گئی ہے لہٰذا ایسے اور ایک اور ایک ماں چھوٹے بچے کو ناشتہ کرا رہی جلدی سے اس کو سکول لے جانا ہے تو بریڈ اس کے ہاتھ میں اس کے موں میں ڈال اے یہاں تک نوالا ہے یہاں تک نوالا آیا ہے اور اس نے یہاں کینچی رکھی ہے اس نے جیب سے نکال کر پیسے گننے شروع کی ہیں وہ پانی کو ڈائی ورڈ کر رہا ہے وہ یوں مٹھی بھر کے اپنا بیج پھینک رہا ہے وہ اونٹ کے کھانے کی جگہ گھاس چارہ کھانے کی جگہ کو صاف کر رہا ہے دکاندار دکان کا شٹر اٹھا رہا ہے ایک شٹر اٹھا کے بیٹھ چکا ہے ایک دکان کے اندر جھاڑو دے رہا ہے صفائی کر رہا ہے اور ایک اپنے سودے گن رہا ہے ایک اپنے پیسے گن رہا ہے بادشاہ سلامت تاج پہن کر اپنے تخت کو چلنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور آگے پیشے ان کے باڈی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پورا سکارڈ کھڑا ہوا ہے اور ادھر بازار میں کھیت میں ہر چیز میں ایک رونک ہے چہل پہلے چڑیاں چوچوں کر رہے ہیں کوئے کائیں کر رہے ہیں فاختہ اڑ کے آ رہے ہیں کبوتر اڑ کے آ رہے ہیں چیل اڑ کے آ رہے ہیں شیر نکلتا ہے شکار کے لیے چڑیاں نکلتی ہیں دھانے کے لیے سانپ نکلتا ہے چوہے کے لیے چوہاں نکلتا ہے اپنے غزا کے لیے بلیاں نکلتی ہیں چھے چڑے کے لیے کتے نکلتے ہیں ہڈیوں کے لیے انسان نکلتا ہے روٹیوں کے لیے کہ ایک دم فائدہ جاعت تامت القبرہ ایک دھماکہ ہوگا نوٹ والے کے ہاتھ سے نوٹ یوں بکھر جائیں گے بٹوہ یوں بکھر جائے گا بیج والے کا ہاتھ یوں گرے گا بیج وہیں گر جائے گا نوالہ بنانے والی کے ہاتھ میں نوالہ بیٹے کے موں تک نہیں جائے گا یوں گر جائے گا اور روٹی پکانے والے کے ہاتھ سے روٹی توے پر نہیں جائے گا یوں گرے گی توہ وہ جائے گا وہ جائے گی معصوم بچے کو گودھ ملے کر دودھ پلانے والی بچے کو یوں پھینکے کی اور بھاگے گی لیکن آج نہ بچے نے بچنا ہے نہ ماں نے بچنا ہے بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے لوگ بھانگے گے بیویوں کو چھوڑ کے خامند بھانگے گے خامند کو چھوڑ کے بیوی بھاگے گی دشمن کو دشمن یاد نہ رہے گا یار کو یار یاد نہ رہے گا اور ہندوستانی کو ہندوستان یاد نہ رہے گا پاکستانی کو پاکستان یاد نہ رہے گا اور آواز ایک دم تیز ہوگی تیز ہوگی تیز ہوگی تیز ہوگی آواز کی شدت کانوں کے پردے پھاڑتی جا رہی پر انسان بڑا سخت جان ہے یہ نہیں مرے گا پہلے جانور مریں گے پہلے آسمان ٹوٹے گا اِذَا سَمَا اُن شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذَا الْشَمْسُ قُوِّرَتْ وَسُورَجْ خَتْمْ هُوَا وَأَذَا الْلُجُومُنْ قَدْرَتْ وَسِتَارِ جھڑگِ ٹوٹ گئے وَأَذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتْ پَهَاڑ رَيْتَ بَنْ گئے وَأَذَا الْعَشَارُ عُتْتْ لَتْ جَانْوَرْ مُوْ اُٹھا کے بھاگ پڑے اِذَا السَّمَاءُن فَتَرَتْ آسمان پھٹا وَأَذَا الْقَوَاكِ بُنتَثَرَتْ سِتَارِ ٹوٹے وَأَذَا الْبِحَارُ خُجَّرَتْ سمندروں میں آگ لگ گئی وَأَذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قَبْریں اُکھڑ گئیں انسان ادھر بھاگا ادھر بھاگا ہر چیز کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے پہاڑ ریت بن رہے ہیں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے سمندروں میں آگ لگ رہی ہے آنکھوں کے سامنے سورج کو دکھرتا دیکھیں گے اندہ ہوتا جہان چاند ٹکڑے ٹکڑے تارے ٹکڑے ٹکڑے آسمان ٹکڑے ٹکڑے اور ان کے ایسی سخت جانے یہ سب دیکھیں گے ان سارے مناظر کے بعد پھر میرے اللہ کی ایک خوفناک اسرافیل کی آواز آئیر سب آج کوئی رونے والے نہیں ہیں آج کوئی کفن دینے والے نہیں ہیں آج کوئی قبر میں ڈالنے والے نہیں ہیں آج کوئی کندھا دینے والے نہیں ہیں آج سب کی اکٹھی موت ہے آج سب ختم ہیں پھر میرا رب پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا پھر دوسروں کو پھر تیسرا آسمان پھر چوتھا آسمان پھر پانچوں آسمان پھر چھٹا آسمان پھر ساتوں آسمان پھر اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کو موت دے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل مکائل مر جائیں تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل مکائل تو نہ مرے ان کو تو بچا لے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اس قد خقت قطبت الموت علا من کانا تحت عرشی ہموش رہو میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے جبریل مر جائے گا مکائل مر جائے گا پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے تو وہ کہے گا یا اللہ اسرافیل جو پھونک رہا ہے وہ باقی ہے اور میں باقی ہوں اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے سور وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے اب اسرافیل کی ٹانگیں کھا پھیں گی سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے کون باقی ہے یوں دھر 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 ٹانگیں ہیں یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے باقی تو سب اتر گئے موت کے کھا تو میرا اللہ کا اگامت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِن خَلْقٍ تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو سب چھوڑ کے جانے والی ہیں سب چھوٹنے والا ہے لہذا اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلْيَاتَي کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلْيَاتَي کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلْيَاتَي کوئی ہے میری تککر کا تو آؤ تین دفعہ تین دفعہ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکہ دیکھ پھر کہے گا اَنَ الْمَلِكْ مَنْ بَادشَاہ ہوئے ہوئے پھر دوسرا جھٹکہ دے گا پھر کہا اَنَ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُومِنِ میں ہوں قُدُّوْسُ السَّلَامُ مُومِنِ پھر تیسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا اَنَ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ میں ہوں متقبر جبار عزیز مُحیمن پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اَيْنَ الْمُلُوكِ بادشاہ کہاں اَيْنَ الْمُلُوكِ وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں اَيْنَ الْجَبَّارُونِ ظالم کہاں ہیں اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونِ تکبر والے کہاں ہیں کوئی ہو تو جواب دے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لِمَنِ الْمُلْقُ الْيَوْمِ آج کون ہے بادشاہ آج کس کی ہے بادشاہی کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں تو اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّابِ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہ